فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِتِنِ بِالْقِسَائِ الْيَمَانِ فَغَتْتِنِ بِهِ فَاتَتَهُ بِالْقِسَائِ الْيَمَانِ فَغَتَتَهُ بِهِ وَسِرْتُ عَنْزُرُ إِلَيْهِ وَإِذَنْ وَجْهُهُ يَتَلَى لَوْكَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَلَتِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاطَمْ وَإِذَنْبِ وَلَدِيَ الْحَسَنِ صَلَوَاتِ قَدْ أَكْبَلَا وَكَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاهُ فَقُلْتُ وَالَيْكَ السَّلَامِ يَا قُرَّةَ اَنِ وَسَمَرَةَ فُوَادِ فَقَالَ يَا أُمَّاهُ اِنِّيَ شَمُعِنْ دَكِ رَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَهَا رَائِحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَالسَّلَّمُ فَقُلْتُ وَنَعَمْ إِنَّ جَدَّكَ تَاتَ الْقِسَافَ اَقْبَلَ الْحَسَنُ وَنَاهُ وَالْقِسَافَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّا يَا رَسُولَ اللَّهُ اَا تَازُنُ عُلِيَنَا دُخْلَ مَا قَتَاتَ الْقِسَافَ قَالَ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيْهَا صَلَى بَحُوذِ قَدَ زِنْتُ الْقَفَ دَخَلَ مَا أَهُو تَاتَ الْقِسَافَ فَمَا قَانَتِ اللَّهَ سَاطَمْ وَالَدِيَ الْحُسَيْنِ صَلَوَانَ قَدْ اَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّا فَقُلْتُ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِ وَسَمْرَةَ فُوَادِ فَقَالَ لِيَا أُمَّا اِنِّيَا شَمُعِنْدَكِ رَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَّهَا رَائِحَةً جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَيْهِ وَالسَّلَّمُ فَقُلْتُ نَعْمِنَّ جَدَّا قَوَاخَا قَتَاتَ الْقِسَافَ عَدْنَا الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْقِسَافَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّا اَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِقْسَارَهُ اللَّهُ تَازُونَ لِيَنَكُونَ مَاكُمْ عَتَاتَ الْقِسَافَ فَقَالَا وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ اُمَّتِكَ تَزِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَاهُمَا تَحْتَ الْقِسَافَ فَعَقْبَلَ عِنْدَ ذَلِكَ عَبُلْ حَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ صَلَوَاتِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهُ فَقُلْتُو عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَلْ حَسَنُ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ وَإِنِّيَ شَمُّ عِنْدَ كِرَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَّهَ رَائِحَةُ وَأَبْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهُ فَقُلْتُو نَعَمْهَا وَمَعَوْلَ دَيْكَ تَاتَ الْقِسَافَ فَأَقْبَلَ عَلِيُّ النَّحْوَ الْقِسَافَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهُ آتَازَنُ الْيَا نَكُونَ شكراً وَالَيْكَ تَاتَ الْقِسَافَ ثُمَّتَهُ تُنَحْوَ الْقِسَافَ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَتَاءِ يَا رَسُولِ اللَّهُ آتَازَنُ الْيَا نَكُونَ مَعَكُمْ تَاتَ الْقِسَاعِ قَالَا وَالَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنتِ وَيَا بَزِعَتِهِ قَدْتُو عَلَيْكَ فَدَخَلْتُو تَعْتَ الْقِسَىٰ فَلَمَّ اَقْتَمَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَىٰ اَخَذَا بِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَي الْقِسَىٰ وَوْمَا بِيَادِهِ الْيُمْنَعِ الْسَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا هَا أُولَعِ اَحْلُ بَيْتِي وَخَاصَتِي وَحَامَتِي لحمهم لامی ودمهم دمی یولمونی ما یولمونی ما یولمونی ما یحزنونی ما یحزنون انا حرب لمن حربهم وصلم لمن سالمهم وعدون لمن آداهم ومحب لمن آحبهم اِنَّا هُم مِنِّي وَعَنَا هُم مِنْهُمْ فَجَلْ صَلَوَاتِكَا وَبَرَكَاتِكَا وَرَحْمَتَكَا وَغُفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ وَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَعَذِهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالْتَاهِرُهُمْ تَطْحِيرًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهِ يَا مَلَائِكَتِ وَيَا سُكَانَ سَمَاوَاتِكَ اِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَا مَبْنِيَا وَلَا عَرْضًا مَدْهِيَا وَلَا قَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَا وَلَا فَلَقًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْلِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِ إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَا أُولَاءِ الْخَمْسَا اللَّذِينَ هُمْ تَعْتَ الْقِسَا فَكَالَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلِ يَا رَبِّ وَمَنْ تَعْتَ الْقِسَا فَكَالَ عَزَّ وَجَّلِ هُمْ أَحْلُ بَيْتِ النَّبُوَى وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ هُمْ فَاطِمَةُ وَابُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَنُوهَا وَلْعَزْمَتِ زَهْرَى بُلَنْدِ سَلَوَاتِ فَكَالَ جِبْرَائِيلِ يَا رَبِّ عَتَازُونَ لِيْا نَحْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ لِيَكُونَ مَا هُمْ سَادِسَا فَكَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدَ ذِنْتُ لَكَ فَحَبَتَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلِ وَكَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اَلْعَلِيُّ الْعَالَامُ يُقْرِوكَ السَّلَامُ وَيَخُسُكَ بِتَّحِيَتِ وَالْإِكْرَامُ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِ وَجَلَالِي اِنِّ مَا خَلَقْتُ سَمَا مَبْنِيًّا وَلَا عَرْضًا مَدْهِيًّا وَلَا كَمْرَ مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُذِيًّا وَلَا فَلَقًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْقًا يَسْرِ إِلَّا فِقْلِ عَجْرِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدْ عَزِنَ لِيَا نَدْخُلَ مَعَاكُمْ فَحَلْتَ ذُنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَعْمِينَ وَحِي اللَّهُ إِنَّهُ نَعَمْ كَدَ ذِنْتُ لَكْ فَدَّخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَتَا تَلْقِسَا فَقَالَ لِيَا بِي إِنَّ اللَّهَ كَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَا عَنْكُمُ الرِّزَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا فَقَالَ عَلْيُنْ لِيَا بِيَا رَسُولَ اللَّهُ بِنِ عِمَالِ جَلُوْسِنَا عَذَتَ تَحْتَ الْقِسَاءِ مِنَ الْفَضْلِ إِنْدَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالَّذِي بَاسَنِ بِالْحَقِ نَبِيًّا وَاسْتَفَانِ بِالْرِسَالَةِ نَجِيًّا مَا زُكِرَا قَبْرُنَا حَذَا فِي مَا فِي مَا فِي مِمَحَافِلِ اَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعُمِ شِيَتْنَا وَمُحِبِّينَا اِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحَقْفَتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَانِ وَاسْتَغْفَرَتْ رُحْمِ لَا يَتَفَرَّقُوا فَقَالَ عَلْيُّنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَنْ وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَازَ شِيَتُنَا وَرَبِّ الْقَابَةِ فَقَالَ بِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِلِيُّ وَالَّذِي بَاسَنِ بِالْحَقِ نَبِيًّا وَاسْتَغْفَانِ بِالْرِسَالَتِ نَجِيًّا مَا زُكِرَ خَبْرُنَا حَوْزَ فِي مَعْفِلِ مَحَافِلِ اَهْلِ الْعَرْضِ وَفِيهِ جَمُمِ شِيَتِنَا وَمُحِبِّينَا وَفِيهِ مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرَجَ اللَّهُ حَمَّا وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَقَشَفَ اللَّهُ غَمَّا وَلَا طَالِبُ حَاجَتِنِ اللَّهُ قَزَلَّهُ حَاجَتَا کریم اللہ حدیثِ کسابنی بارکہ میں مستجاہ وفرما میرے لہے جتنے حاضرین موجود ہیں میرے لہے جو دعائیں ارتجائیں تمنا منتے مرادے رکھتے ہیں تو علیموں بے ذات صدور ہے سب کی دعاوں کو مستجاب فرما میرے لہے صدقہ محمد وعال محمد اس گھر میں اپنی رحمت ناظر فرما برکات کا نزول فرما جشن پاک کا احتمام اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما ان کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار فرما موجودین کی حفاظت کا ذریعہ قرار فرما میرے لہے جتنے بھی آبابدار مہندر میں سخنے قدمے جس طرح بھی میرے لہے ذکر پاک میں جشن پاک میں شریک ہے میرے لہے سب کی شرکت کو قبول و منظور فرما اور اس کا عجرِ عظیم دین و دنیا و آخرت میں نصیب فرما فقالا علیون علیہ السلام ازاں واللہ فضنا وسوئدنا وقضالک شیعتنا فازو وسوئدو فی الدنیا والآخرت ورب القابان صلوات دعا امام زبانہ اللہم صلی علیہ محمد امال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائے فی آز ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظہ وقاعدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تس کے نہو ارزا کا توعا وطومت اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور حجت القائم علیہ السلام دعاوں کی قبولت کے لئے بلند تر صلوات اللہم صلی علیہ محمد علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم حسبنا اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النسیر اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین اللہ ذینا ذہب اللہ انہم الرجس وطاہر تطہیر سیئے مام منہم اللہ صاحب دعوت النبوی وصولت الحیدری والاسمت الفاطمی والحلم الحسنی وشجاعت الحسینی والعباد السجادی والمعاصر الباکری والعاصر الجافری والعلوم القازمی والحجج الرزوی والجود التقوی والنکاوت النکوی والحیبت الاسکری والغیبت الالہی القاوم بے عمر اللہ سلام اللہ صلی اللہ وَاللَّانَتُ مِزَان صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برعظمت محمد وآل محمد بلندتر صلوات سب سے پہلے تمام مومنین کو جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے آج کے جشن پاک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خیر مبارک خداوند مطال خوشیوں کے صدقے تمام مومنین کے گھروں میں خوشیہ نصیب فرمائے اور ہماری حقیقی خوشی امام زمانہ کا ظہور ہے دعا ہے کہ خداوند مطال ہماری اس خوشی میں تعجیل فرمائے آج کی رات اس حوالے سے عظیم ہے کہ مختلف قسم کی خوشیاں اکٹھی ہو گئیں ایک خوشی نہیں دو خوشی نہیں بلکہ بہت ساری خوشیوں کا مجموعہ ہے عید شجا عید شجا بھی کہا جاتا ہے عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے عید تاج پوشی یہاں تک کہ اس عید کے بہتر نام علماء نے تعلیم دیئے عید شجا کے بہتر کے نام ہیں اور ہر نام اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے اپنے خاص مقام رکھتا ہے عید شجا عید زہرہ عید تاج پوشی امام زمانہ یہ وہ نام ہیں جو عام ہم معنوس ہیں کیونکہ آج ہمارے امام کی وقت امام کی امام کا پہلا دن ہے جس امام کی ہم ریت ہیں اس کی امام کا آج پہلا دن ہے ہم خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا کہ جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جوڑ سے بھری ہوئی آج کے دن سادات خوش ہوئے سادات نے پانچ سال بعد جب جناب مختار نے قاتلوں سے بدلے لیے بدلہ کا لفظ سے میں ذرا گھبرا رہا تھا کہ بدلہ نہیں ہے ساری دنیا قتل ہو جائے علی اکبر کیا بدلہ نہیں ہو سکتے اپنے ارمان پورے کیے اور عمر ابن ساد کا سر یا بعض روایہ کے مطابق ابن زیاد کا سر امام زین العبدین کی طرف بھیجا اور کہا میں اس کا عجر آپ سے مانگتا ہوں کہ اپنا سوگ ختم کیجئے امام نے جناب مختار کو دعا بز دی اور بیبیاں جو پانچ سال سے مسلسل سوگ میں تھی انہیں حکم دیا بحیثیت امام کہ سوگ ختم کیجئے سوگ کے کپڑے اتاریے اور اپنے حالت کو ایک خوشی کی حالت میں تبدیل کیجئے کہ مختار نے یہی عجر مانگا امام سجاد علیہ صلی اللہ اور جس آیت مجیدہ کو میں نے سرطنامہ کلام کے طور پر پیش کیا اس میں یہ دونوں عنوان ہیں کیونکہ جیسے اشتہار پر میں نے پڑھا کہ عید ملاد و نبی کا عنوان بھی ہے اور عید شجا کا عنوان بھی ہے عشروں کا مضمون صرف چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا میں نے سورہ حدید ستائیس سپارے کی سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا رسول لانا اللہ فرما رہا ہے کہ رسول میں بھیجتا ہوں ارسلنا میں بھیجتا ہوں یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ رسول دنیا میں آکر نہیں بنتا جب آتا ہے تو بن کر آتا ہے لقد ارسلنا اللہ فرما رہا ہے میں بھیج رہا ہوں کسی سکول میں پڑھنے کا میرے نبی محتاج نہیں کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا میرے نبی محتاج نہیں کسی یونیورسٹری میں جانے کا اب جو رسول ہیں بچوں کو بڑھاتے ہیں میرا تعلق تدریس سے ہے بچوں کو بڑھاتے ہیں کہ نبی ہیں ایک لاکھ سوردے سو نال میرے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے رسول ہیں تین سو تیرہ بہت شکریہ بڑے رسول ہیں پانچ بڑے رسول ہیں پانچ صاحب کتاب نبی ہیں چار میرے اللہ تُو نے فرمایا لقد ارسل رسول کہ میں رسول کو بھیجتا ہوں میرے اللہ سارے نبی تُو بھیجتا ہے لیکن سب کو ایک جیسا بنا کے کیوں نہیں بھیجا تیری الہی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں مگر کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے کوئی علو العظم ہے کوئی صاحب کتاب ہے کوئی صاحب صحیفہ ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تلکر رسول فضل باز ہم على باز میں نے بعض رسول وں کو باز پر فضیلت دی ہے کسی کو نبی بنایا کسی کو صاحب شریعت بنایا کسی کو صاحب کتاب بنایا کسی کو علو العظم بنایا کسی کو صاحب صحیفہ بنایا میرے اللہ آس خیر تو نے فرق رکھا کیوں ہے تو اللہ کی آواز آئے گی اس لیے کہ دنیا کو بتا دوں جب میرے بھیجے ہوئے نبی ایک جیسے نہیں ان کے پاس بیٹھنے والے کیسے ایک جیسے ہو گئے ہی داری جب میرے بھیجے ہوئے رسول ایک جیسے نے ان کا پاس بیٹھنے والے ایک جیسے کیسے ہو گئے سب ایک جیسے نہیں سکتے میں اللہ فیسرہ ہو گیا سب بھیجے ہو ہو تیرے میرے اللہ کیا تُو صرف رسول بناتا ہے تُو صرف رسول بنا کے بھیجتا ہے آواز قدرت آئی نہیں بلکہ اِنِّي جَعِلُن فِي الْعَرْزِ خَلِیفَةَ زمین میں خلیفہ بھی میں بناتا ہوں اِنِّي جَعِلُن فِي الْعَرْزِ خَلِیفَةَ کہ زمین میں خلیفہ بھی میں بناتا ہوں خلیفہ میں بناتا ہوں سکیفہ میں نہیں بنتا اِنِّي جَعِلُن فِي الْعَرْزِ خَلِیفَةَ رسول بناوں گا تو میں خلیفہ بناوں گا تو میں میرے اللہ تیرے دو عہدوں کا تو پتہ چل گیا اگر رسول بھیجتا ہے تو خلیفہ بناتا ہے تو میرے اللہ بات ختم ہو گئی فرمایا نہیں میرا قرآن پڑھو میں نے ابراہیم کو کہا اِنِّي جَعِلُكَ الْعِنَّاسِ اِمَامًا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں امام بھی تنخواہوں پہ نہیں رکھے جاتے میں بناتا ہوں تمہیں ماننا پڑتا ہے امام بناتا ہوں تو میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں رسول بھیجتا ہوں تو میں یہ عہدے ہو گئے یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے جنہیں آیات الہی روایات احادیث منطق فلسفہ بلاغے سے سمجھ نہ آئے تو ہمارے علماء نے بڑے بڑے مسئلوں کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے حل کر دیا یہ مسئلہ امامت مبلغ اعظم مولانا محمد اسمائیل انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ حل کیا قادیس آیات کی سمجھ نہیں آتی مسئلہ امامت روایات کی سمجھ نہیں آتی منطق فلسفہ معنی بیان کا پتہ نہیں ہے ذرا وہ جا کر فلسفہ امامت اپنی مسجد میں دیکھے مسجد میں دیکھے کیا فرمایا آپ قبلہ کی طرح دیکھیں گے آتی ہوئی سیدھی دیوار ذرا سے مڑتی ہے آتی ہوئی سیدھی دیوار ذرا سے مڑتی ہے پھر سیدھی ہو جاتی مولانا صاحب پوچھو مولانا یہ کیا ہے فرمایا یہ محراب ہے یہ محراب ہے اچھا یہ سیدھی دیوار یہ محراب کیا ہے فرمایا امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے پھر محراب کیا مولانا صاحب سیدھی دیوار کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کیا مولانا صاحب سیدھی دیوار کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ کہے گا نہیں تاکہ پتہ چلے امام اور ہے امام اور ہے حیداری ارے ہم بھی تو مدت سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں اپنے جیسوں کو امام نہ بناؤ تمہاری مسجد بتا رہی ہے امام اور ہوتا ہے عوام اور حیداری تمہاری مسجد بتا رہی ہے امام اور ہوتا ہے عوام اور ہوتی ہے اور جملہ دینا چاہتا ہوں کیا سنو مسجد بتا رہی ہے کہ دنیا جو امام کہتے اس لئے کہہ رہا ہوں دنیا کے تنخواہ پر رکھا ہوا امام وہ ہوتا ہے جس کے لئے آتی ہوئی دیوار کو موڑ دیا جائے دنیا کی تنخواہ پر رکھا ہوا امام وہ ہوتا ہے جس کے لئے آتی ہوئی مچت کی دیوار کو موڑ دیا جاتا ہے توجہ کرنا دنیا کا تنخواہ دار مولوی جس امام کہتے ہیں اس کے لئے آتی ہوئی دیوار کو موڑ دیا جائے جس اللہ بنائے اس کے لئے کعبہ کی دیوار کو توڑ دیا جاتا ہے جس اللہ بنائے اس کے لئے کعبہ کی دیوار کو توڑ دیا جاتا زاکری نے ازام تشریف لے آئے وقت نہیں ہے بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا آج میں نے ارض کیا کہ امام زمانہ کی امام پہلا دن بھی ہے میں اسی آیت سے لینا چاہتا تھا آیت آگے بڑھتی ہے یہاں اللہ نے کہا جو رسول میں بھیجتا ہوں جو بھی آ کے دعویٰ کر دے کافی نہیں بیانات وہ دلیلوں کے ساتھ آتا ہے جو دعویٰ رسالت کرے گا دعویٰ کے ساتھ دلیل موجزہ پیش کرے گا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے کہ رسول وہ ہے جو آئے تو اپنی رسالت اور نبوت کے ثبوت کے لیے موجزہ پیش کرے ہم کہتے ہیں جو رسول ہے وہ بھی موجزہ پیش کرے جو رسول کی جگہ پہ بیٹھے وہ بھی موجزہ پیش کرے یہ مذہب جعفری شیعہ خیر البریہ کا امتیاز آج ہمارے امام باروے امام پہلے سلے کے باروے تک ہر امام موجز نما ہے ختم کر رہا ہوں آج ہمارے امام کا یہ موجزہ ہے دلیلیں میرے پاس موجود ہیں وقت نہیں ہے موجزہ ہے کہ پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہمارے حالات سے آگا ہے پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہمارے حالات سے آگا ہے اس کے ہماری ایک ایک حرکت پہ نگاہ ہے اور انہی آئیمہ نے فرمایا ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ جب ہمارے گھروں میں دکھ ہوتا ہے تو وہ دکھی ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور آج شیعان حدر قرار تبصم امام سجاد کو دیکھتے ہوئے خوشیہ منا رہے ہیں یہ یہ دشتو ویرانے یہ موسم سوہانے ولاکے طرانے طلبگار تیرے چاہتے کیا ہیں نبیوں کا موسم ولیوں کا حادی جلی کا خلیفہ یہ احسان کر دے یہ دنیا ہماری اجڑنے لگی ہے تو اپنی حکومت کا اعلان کر دے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نارا حیدری خواز ملاندار سلام